تو اللہ تعالیٰ عزیزد و حضورت نے یہ بات اچھی طرح فضل کی کہ نہ کی کہ جناب حضورت قرار کی کیا شان ہے کہ حضورت نبی قریب علیہ السلام کی اولاد سرکار کے بس میں ہے پولی امت میں سے کسی ایک شخص کو جننا اولاد کے لیے یہ محمولی اعزاد ہے یہ کیوں تسلیم نہ کرنا پڑے گا کہ یہ امت کے کسی نزر واضح میں موجود نہیں ہے یہ حضورت قرار کے حضورت میں سے ہے آگے دل کر کے احسانت کو آتے ہیں وہ علی ہے قبول آئین مائت واہرین ہاں وہ قوم ہے جسے بشارت دیتے ہیں تو روز قیامت قسیم نارو جنار ہے وہ علی یہ رجوع سرکار نے فرمایا اے علی قیامت میں دوزخ اور جنت کی بانٹ خود رہے گا اللہ اللہ ارزم جنر کیا پسند ہے اللہ اللہ میں نے یہ حدیث بیان کی یہ شیعہ کی کتابوں ہیں یہ تو شیعہ نہیں ہیں اب آلہ حضرت رہواتے ہیں کہ وہ کون ہے جس کو سرکار یہ بشارت دیتے ہیں کہ تُو روز قیامت قسیم نارو جنار ہے یعنی جنت اور جعنم باٹنا ابھی تیزہ کان ہے اور جتنے منکرین علی سمر کے رہو وہ ٹائم قریب آرہا بخت علی پاپک پڑھنے علی جیل نہیں ہے جو میں نے آج سے مدتوں پہلے شور مچاند نا کہ علمِ علی کی دھوم ہے کون کائن آزم ہے فضلِ علی کا رنگ ہے ہر بات بات ہوں ہے بغضِ علی سے بہت آ اے وقس کے یزید خُبِ علی کو دخل ہے تیری نجات ہے اللہ حافظ یا سلطان حید ادائی حضرت علی مرسا کی شان میں یہ بطرہ قمرین کے سفات چیز پر بھواتے ہیں کہ جس کو بشارت دیتے ہیں تُو روزِ قیامت عصیبِ نارو جہان ہے وہ کون ہے؟ ہاں وہ علی انہیں قیامت میں بٹوارے کا وقت آئے گا پوری امت و مسلموں میں یہ پاور کسی دوسرے کی تصمیم ہوئی ہے قیامت فحضرے کا دن ہے اس کے بعد نیا فحضر تو کوئی نہیں ہوگا اب اس فحضرے پر کوئی پٹیشن داکر نہیں ہوگی کوئی ریبین داکر نہیں ہوگی سلکار نے فرمایا کہ جنرد و دوزر کی تکریم کون کرے گا اب میں اس بارے میں کیا مدد کر سکتا ہوں تمہاری کہتے ہیں آپ علی کا نام لیے تو ہم مارے گئے یار یہ تو ایسی بات ہے جیسا حضرت عصیب کے فضالت چاہم اسی لیے گھبرائیں کہ اس کا فائدہ عیسائیوں کو پہنچ جائے گا یار سچائی کی حد تک تو ہمیں بیان کرنا پڑے گا عیسائی کو یہ فائدہ پہنچتا ہے کہ وہ کہتا ہے وہ تمہارے قرآن میں میرے نبی کا ذکر ہے ہم کہتے ہیں ہم بخل نہیں کرتے سارے نبیوں کا ذکر جو آیا وہ ہچائی چاہیا ہے مجھل ہم ان کی عدابت کی وجہ سے عیسائی صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل پر تعلہ لگا دیں کیا یہ منصفانہ فیصلہ ہوگا جس جس کو جو جو کچھ ملا ہے اس کو دل کی گیڑائی سے ماننا پڑے گا سنیت کسی بات کا نام ہے کہ کسی کو تاثم اور بھگز کی وجہ سے برا نہیں سمجھے گا جس کی جو بھی شان ہے اس کو مانو اس جگہ یہ فرمانا سرکار کا کہ جنت اور دوز اکتور تقسیم کرے گا ہے نہیں جو آج تک لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آلِ قید کے ذریعے سے جنت ملے کی وقیدہ ملا کے نہ ملے سبحان اللہ علی کی بارگاہ سے فیضانِ جنت ہوگا یہ بات ملی کے نہ ملی علی الحب جنت وسیع النار والجنت علی حب جنت وسیع النار والجنت وصی المصطفى حقا امام الانس والجنہ وصی المصطفى حقا امام الانس والجنہ علی سر ايماني بخلاق ودياني به المختار اوصاني وصايا لا ادعه النار علی حب جنت وسیع النار والجنہ علی حب جنت وسیع النار والجنہ وصی المصطفى حقا امام الانس والجنہ